اسلام علیکم عبدالسلام بکلم خود اشفاق اینڈ سنز پنسار سٹور اینڈ کریانر سٹور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو نقصہ بتانے والے ہیں اصحابی کمزوری کے لیے جس آدمی کے جرسین کمزور ہوں اصحابی کمزوری درد ہوں نوجوان نٹکے کو اور کتری آتی ہوں اس کے لیے ہم آپ کو مجرم نقصہ بتانے والے ہیں اگر آدمی کو شوگر ہے اس کے لیے بتائیں گے اگر شوگر نہیں ہے اس کے لیے بتائیں گے اس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جیا بوتا یہ ہے جیا بوتا یہ اس کے خواہد یہ ہے کہ جس آدمی کے جرسیم بالکل نہ ہو جیا بوتا اور یہ نقصہ استعمال کریں انشاءاللہ اس کے بعد ٹیسٹ کرائے ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ریزالٹ ملے گا اس کا اس کے بعد ہے جی گوند کتیرہ ایک نمبر گوند کتیرہ گوند کتیرہ کے بعد آپ کو بتا رہے ہیں بیج بند یہ ہے بیج بند یہ شکل لاج بندی کی دیر ہے لیکن یہ نکیلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک نمبر کی پہچان ہے اس کی ہم آپ کو ہر ویڈیو میں چیز کی پہچان کروانے کوشش کرتے ہیں کیونکہ نقصہ جات صرف برباد اسی لیے ہوئے ہیں کہ ناکام اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ پہچان ہے نہیں وہ دکاندار جو چیز ڈال کر دے دیتا ہے تو وہ جا کے استعمال کرتے ہیں اس کا غزلٹ نہیں ملتا بقایا جو دیسی چیزوں میں اللہ نے قدرت نے اس میں پیدے ڈالے ہیں وہ انگریزی میں نہیں ہے اس کا سائی ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوتا یہ ہے تخم کون تخم کونچ یہ ہے لاجونتی یہ دیکھیں لاجونتی یہ ہے سفید مسلی انڈیا والی یہ دیکھیں نا انڈیا والی کی پہچان یہ دیکھیں اور اس سے علاوہ ایک پاکستانی ہوتی ہے بھلکی ہوتی ہے یہ ہے تخم لاجونتی تخم لاجونتی اس میں موں میں ڈالیں گے نا یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی جو ہوتے ہیں لوگ مثال منڈیاں میں آئے ہوتے ہیں پانی میں جو ڈالتے ہیں پانی فوراں جم جاتا ہے وہ تخم لاجونتی استعمال کرتے ہیں لاجونتی کا پوڈر ہوتا ہے وہ ڈالتی ہیں دستی پانی فریز ہو جاتا ہے یہ ہے اکر کرا اکر کرا کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ٹکڑا موں میں ڈالیں گے تو یہ تھوڑی دیر استعمال کرنے کے بعد دانت کے نیچے دیں گے تو یہ خوشکی پیدا کرنے لگ جائے گا جیسے مکوڑیں لڑتے اس ٹیپ کی لوکیشن پیش کرے گا اسے اکر کرا کہتے ہیں یہ اکر کرا ایک نمبر ہے اس کے بعد ان چینوں کا سب کا صفوق بنا لیں گے اور یہ ہے کرشی دعا خانے کا بیضہ مرکب بیضہ مرک جو ہے جریان اقلام یہ لکوریہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کشتہ کلی مرکب کرشی والوں کا ہمدرد کا بھی یوز کر سکتے ہیں کرشی اور ہمدرد کا اچھر درد ہے اس کے علاوہ ہے یہ کشتہ فولاد کرشی کا ہمدرد کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہے سالب پنجہ ہم اس کی پہچان کرنا پھول گئے تھے یہ سالب پنج ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کا ہم لیں گے وزن ہم بتا رہے ہیں گونتی رہ دس گرام بیج بند دس گرام لاجونتی دس گرام پید موسلی دس گرام تخم یہ تال مکھانا یہ لاجونتی دس گرام سارا وزن لے لیں گے سب چیزوں کا اگر جرسیم کمزور ہے اس میں ہم پچاس گرام جیا پوتا ڈالیں گے جرسیم جس آدمی کمزور ہوں گے اس میں پچاس گرام جیا پوتا ڈالیں گے ٹھیک ہے اور ایک ایک ڈبیج یہ ڈالیں گے ان سب کا پورٹر بنا کر سکور بنا کر یہ اگر آپ کو شگر ہے تو آپ ان تینوں چیزوں سب کا پورٹر صبح نہار مو ایک چمچ دودھ کے ساتھ لے لیں گے اگر شگر نہیں ہے تو شہد لے لیں گے ایک چمچ شہد ایک چمچ اس کا یہ پورٹر کا سب کا صبح نہار مو نماز پڑھ کر وزو کے ساتھ ایک چمچ اس کا ایک چمچ شہد کا آپ پلیٹے مکس کر کے صبح صبح استعمال کر سکتے ہیں اگر پانی کی طلب ہو ایک گھوڑ یا دو گھوڑ پانی استعمال کر گھنٹے ریڑ بات ناشتہ کر لیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو نقصہ فیدہ دے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے کوئی چیز کی سمجھ نہ آئے ہم بار بار ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ کومنٹس میں یا ہمارا نیچے دیا ہوا نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ